اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آج کل کے حالات کا اندازہ کریں تو وہی لوگ جو اپنے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر بیٹھے ہیں انہی کوئی نظر نہیں آرہا باقی ساب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور وہی جو پٹھو ہیں جو گودی لوگ ہیں گودی میڈیا جو ہے یا جو بکےوے لوگ ہیں وہی جائے جائے کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے ان کی مثال اس شتر مرخ کسی ہے کہ خطرے کے وقت اپنا مو ریت میں دبا کر سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو کورنر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو عطیہ چار ایک طریقے کا ہو رہا ہے اور نیموں کو توڑا جا رہا ہے روز بر روز اور اس کے اوپر قانون کے متوالے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور تماشاں دیکھ رہے ہیں یہ اورنج لباس میں ملبوس اپنے آپ کو بھکت کہنے والے بھکت نہیں بلکہ اندے بھکت ہیں اور اپنے ہی نیموں کو ان کو جو ہے توڑ رہے ہیں اور اپنے ہی سوکال سلاتن دھرم جس کی یہ جائے جائے کرتے پھرتے نظر آتے ہیں اس کے نیموں کو روز توڑتے بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ان کا دھرم جو ہے انہیں پیس سکھاتا ہے کہنے کو بولیوٹ کی موویز میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں نوشکار کر رہے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی پکچر پوٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا دنیا کا بہترین دیش بھارت ہے انڈیا جیسے آپ کہتے ہیں لیکن اصل کچھ اور ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ موویز میں لوگوں کو بے وخوف اللو بنانے کے لیے اپنا کیا چہرہ دکھاتے ہیں سر لوگ اٹھ گئے ہیں دیکھیں کیا دکھاتے ہیں نمستے سب میرا نام ہے عرجن سنگھ پانچ ہیار سال پرانی سبیتہ کی وجہ سے ہم ہندوستانی سب کو ایسے ہی چھک کے پردام کرتے ہیں ایسی سبیتہ جس میں ایک کیتھلک عورت پردانمند کی کرسی ایک سیخ کے لیے چھوڑ دیتی ہے اور ایک سیخ پردانمندی پد کی شپت ایک مسلم راشترپتی سے لیتا ہے اس دیش کی باغ دور سنبھالنے کے لیے جس میں اسی پرتیشت لوگ ہندو ہیں میں آپ کے سامنے چھک کے آپ کو پردام کرتا ہوں کیونکہ ہم کسی کو اپنے آپ سے چھوٹا یا کمزور نہیں سمجھتے اب آپ نے دیکھ لیا موویز میں اپنا کیا چہرہ دکھاتے ہیں اور اصل میں ان کا چہرہ کتنا بھیانک ہے کتنا بھیانک ہے وہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں اپنے ہی ملک کی لوگوں پر دھرم کے نام پر چیخنے چلانے والے یہ لوگ جب پاکستان کے اوپر اپنی زبان کھولتے ہیں تو اتنے برے لگتے ہیں ان سے بڑا منافق کوئی نظر نہیں آتا اوہ بھائی پہلے اپنے مسئلے تو حل کرلو پڑوسیوں کو بعد میں بولنا تمہارا تو اپنا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے ملک کے ناغرے کو دھرم کے نام پر اتنا تن کر کے رکھا ہے اتنا تن کر کے رکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں شاید کہ اب ہم یہاں پر آئے کیوں یا رک کیوں گئے ہم بھی چلے جاتے اپنا یہ جو بچا کچا بھارت ہے اس کے بھی دو تین تکڑے کر دیتے تو اچھا تھا یہ کمبخت یہ جو لوگ آگئے ہیں نا سامنے ان سے تو مقتی مل جاتی یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں یعنی اتنے گھٹیا لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے بھائی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ جن کے ٹیکس کے اوپر یہ جو دندراتیں پھر رہے ہیں نا انہی کے ساتھ اتیا چاروی کر رہے ہیں عجیب بیخیرت قسم کے لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتا مسلمان ازان دینا چاہ رہے ہیں یہ وہاں پہ جا کے بیخیرت اپنے پی پی پو 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 شروع کر دیتے دیکھئے کہ آپ دکھاؤں گا میں آپ کو یعنی اتنی گھٹیا حرکتیں میرے خیال سے شاید جانور بھی نہیں کرتا ہوگا اور افکورس گاؤں متر پینے کے بعد پھر یہی ہو سکتا ہے عجیب لوگ ہیں دودھ بہا دیتے ہیں گاؤں متر پی لیتے ہیں عجیب دماغ ہے اوپر بتا نہیں کیا لوچہ چل رہا ہے خراب ہے سب وہ یہ گھٹالہ چل رہا ہے بھائی کہ وہ ٹیجن اوپر کمپارٹمنٹ کھور اب آپ دیکھیں نا کسی کو بتائیں کہ یہ وہ قوم ہے جو دودھ نالے میں بہا دیتی ہے بھگوان پہ پتھر کے بہا دیتی ہے اور متر جو گائے کا جو گندگی خلازت ہے اس کو اپنی چھڑکاؤں کرتی ہے کھانوں میں ڈالتی ہے پی لیتی ہے لوگ کہیں گے کیا گندے لوگ ہے تیت سیٹ اب یہ گندگی دماغ میں بھی گوور آ گیا ہے ان کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کرنا کیا ہے مسلمان کئی سو سال سے وہاں رہ رہے ہیں they are the son of the soil ان کو دھرم کے نام پہ کہہ رہے ہیں جاؤ اگر دھرم کے نام پہ جانا بنتا ہے نا تو بدبختوں سب سے پہلے تمہارا جانا بنتا ہے تم جاؤ نکلو یہاں سے جہاں سے آئے تھے نا وہیں جاؤ وہ بھی نہیں لیں گے تمہیں اتنے گھٹیا لوگ ہو تم لوگ باہر سے تو آئے ہو تم لوگ یہاں کے لوگ تو ڈرویڈینز ہیں اس لئے تو وہ تم سے ہر طریقے سے الگ ہیں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں دسمیل ادھر جاؤ تو بلکل ہی معاملہ بدل جاتا ہے اور دسمیل ادھر آؤ تو بلکل ہی معاملہ بدل جاتا ہے نورٹ ان ساؤڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں بلکل الگ معاملہ جل رہا ہے بلکل الگ قسم کے لوگ ہیں ان کی حیت بھی الگ ہے ان کے لباس بھی الگ ہے ان کی زبانیں بھی الگ ہیں ان کا پہناو اتراؤ کلچر ان کے بھگوان بھی الگ ہیں وہ ان کے بھگوانوں کو بھی نہیں مانتے دیکھیں نا اتنا زیادہ فرق ہے آپ دیکھیں نا ساؤت میں چلے جائیں جس طریقے کی وہ پٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کے تلک بھی الگ طریقے ہیں ان کی بندیاں بھی الگ طریقے کی ان کا کلچری بلکل الگ شادیاں بھی الگ ہیں نورٹ میں بلکل الگ معاملہ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں یہ نورت والے باہر سے آئیں definitely باہر سے آئیں یہ مانتے نہیں یہ وہی ہے شرط لگا لی ہے کہ دودھ نیلا ہوتا ہے لیکن ماننا نہیں ہے آپ دیکھیں یہ کیا بدبختیاں کرتے پھر رہے ہیں درہ دیکھیں پاہ گائیں very car پاہ رہا ہوں پاہ رہا ہوں پاہ رہا ہوں پاہ رہا ہوں اب آپ نے دیکھ لیا کیا بدبختیاں کرتے پھر رہے ہیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ملک کے شہدیوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کے تہوار میں ان کے ریلیجس دنوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سیکیولر ہیں سیکیولر نہیں ہوں تم لوگ جھوٹے ہوئے ایک نمبر بس اس طرح کی نام تم پر فٹ ہوتے ہیں دوگلے ہو منافق ہو ہپوکریٹس ہو آئندہ آگے رہا میرے چینل پر بکواس نہیں کرنا بہت بکواس کرتے ہیں آگے نیچے کمنٹ میں اتنی بکواس کرتے ہیں اتنی بکواس کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں جھوٹے ہیں ایک نمبر کے شرمانی چاہیے آپ آج کے بعد یہ جو بکیں گے وہ صرف جھوٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جو میں یہ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اندر سے کتنے گندے ہیں یہ لوگ یہ دنیا کو اب دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت بھارت کرنے والوں دیکھو بھارت کو کن لوگوں نے کھا لیا ہے بھارت ایسا تھا نہیں جیسا کہ بھارت کو کر دیا گیا ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم اگر یہ سب ایک ہوتا ملک تو یہ بدبخت پاکستان کی سرزمین میں بھی جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں یہ ساتھ رہنے والے اگر ہوتے تو کبھی یہ ایسی حرکتیں نہ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کشمیر بھی کھایا ان بدبختوں نے خبیصوں نے انہوں نے حیدر آباد دکن کو بھی کھایا جونہ گڑ کو بھی کھایا اور پتہ نہیں کتنے علاقے کھا گئے حضم کر گئے اور اب دوسروں کے ملک میں فساد لگاتے ہیں انہی کے پیسے پہ پلنے والے جو ادھر ادھر لوگ جا کے تخریب کاریاں کرتے ہیں اور یہ ایک عجیب سے مدد پاکستان میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایکزسٹ بھی نہیں کرتے ہیں بڑے منمل ہیں اس کو بڑا لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے اندر اتنا کچھرا بھرا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اندر کیا حال ہے یہ تو تھوڑی سی گلمسز ہیں بہت ساری ایسی فوٹیجز ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا وہ اتنی گھناؤنی فوٹیجز ہیں جہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ وہ بربریت کیا ہے وہ بربریت کیا ہے جس کے کوئی حد نہیں گجرات فائلز کھولی بھی ہیں جا کے دیکھ لیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے کیوں دکھائیں گے وہ ان کے خلاف جاتی ہیں انہوں نے جہاں جہاں یہ اچار کیا ہے اپنی سرزمین میں وہ ساری فائلز یہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے یہ اپنے آپ کو بڑا اچھا پکچر پوٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہیں اندر سے اتنے ہی گندے اور گھناؤں اتنے جھوٹے ہیں اتنے جھوٹے ہیں جس کی کوئی حد نہیں دشمن کی سرزمین میں اپنے جہاز لے کے جاتے ہیں اور کھولتی ہو گئی ہے چائے کیسی تھی بھائی پوچھو اس ابھی نندن سے ابھی آیا ہے تمہارے پاس اور کبھی کبھی ایسی بس وہ غلطی سے بم چل گیا غلطی سے کیسے چل گیا بھائی مکاروں یہ ان کے اصلی چہرے ہیں یہ لوگ دیکھیں اس قسم کے لوگوں کو نیکس ٹائم چناؤں میں اپنی سبھاؤں میں نہ بٹھانا یہ مطلب ہے یہ بتانے کا اور یہ بتانے کا کہ لوگ اندر سے کیسے ہیں اور باہر سے کیسے بنے پرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم کرے اور ان کی مدد کرے اور ایسے ظالموں کو اس صفحہستی سے اس دنیا کو پاک کریں ان لوگوں سے پاک کریں اور اللہ تعالی انہیں ہدایت دے کہ یہ ہدایت میں آ جائیں صحیح راستے پر چلنے پڑیں اور یہ جو عجیب سا خودساختہ سناتن منا لیا ہے اس سناتن سے باہر ٹن ٹن کرتے ہوئے باہر نکل آئیں اور صحیح راستے پر آ جائیں کیونکہ یہ جو ان کا ٹن ٹن ہے یہ نے گمراہی کے لئے اور کچھ نہیں دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ